تو کیسے ہو متروں کیا تم بھی کچھ اس طریقے سے ڈیڈ لیف کرتے تھے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد تمہارے ڈیڈ لیف کچھ ایسی سے ایسے ہونے والی ہے وہ بھی ان 5 سیمپل سٹیپ تو سیدھا بڑھتے ہیں سٹیپ نمبر ون پر فکسنگ یور بار پوجیسن میں جب میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اندر جان تو بہت ہے برٹ وہ ڈیڈ لیف لگاتے وقت ہیوی لیفٹ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ جب بھی ڈیڈ لیف کو سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ بار کو سن سے بہت آگے سے پکرنے کی کوشز کرتے ہیں اس پوجیسن میں ہماری باڈی کافی ویک ہوتی ہے اور بار کا سارا لوڈ لوور بیک پر سفٹ ہو جاتا ہے جس سے آپ کو لانگ رن میں سلپ ڈسک ڈسک ہنیشن کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو اس کو فکس کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بار کو گریب کرتے ہو تو آپ نے بار کو جسٹ میڈل آف دا فیٹ اپنے پیر کے بیچو بیچ والی اس پوجیسن پر پلیس کرنا ہے جو کی ایک پرفیکٹ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کافی سارے لوگوں کا دین آگے بڑھتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو پہ جس میں آپ کو فکس کرنا ہے اپنے سولڈر کی پوجیسن کو آپ میں سے کافی لوگ کیا کرتے ہیں بار کو تو صحیح گریب کر لیتے ہیں بٹ اپنے سولڈر کو زیادہ ہی پیچھے کی طرف اسکویس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیک کو اوور آرک کر لیتے ہیں اور لفٹ کے دوران اپنے آم سے پل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ کے بائیسے میں انیسیسری ٹینسن جنریٹ ہوتی ہے اور آپ کو بائیسے ٹیر جیسے بڑی انجریز بھی اس کے قرارن ہو سکتی ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ اس طریقے سے اپنے آم کو لینٹھن کرنا ہے جو آپ کی آمس کا اور بار کے بیچ کا ڈسٹینس سے وہ کم ہو جائے اور آپ کو پورے رینج آر موشن میں آم کو ایز ار ہوک کی طرح یوز کرنا ہے اور اپنے بائیسے سے بار کو پل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سٹیپ نمبر تھری پہ آتے ہیں جو سب سے کومن مشٹک جن میں ڈیڈ لیف لگاتے حد لوگ کرتے ہیں وہ زیادہ اپرائٹ کر کے ڈیڈ لیف کرتے ہیں جس سے کہ ڈیڈ لیف ڈیڈ لیف کم اسکوارٹ زیادہ لگتے ہیں اور اس پوزیسن میں ہماری باڈی بائیو میکینکلی اتنا لفٹ نہیں کر پاتی جتنا اس کا پوٹینشل ہوتا ہے تو اس کو فکس کرنے کے لیے آپ کو سمپلی یہ کرنا ہے کہ جب آپ بار کو گریب کرو تو آپ کی بار کی پوزیسن جسٹ آم پیٹ یعنی آپ کی بگل کے جسٹ لیچے ہونی چاہیے یہ ایک پرفیکٹ پوزیسن ہے جس میں آپ کی باڈی زیادہ سے زیادہ میکینکل ٹینسن بیلڈ کر پائے گی اور جس سے آپ کی باڈی کی لوڈ پولنگ کیپیسٹی انکریز ہوتی ہے دن ہم آ جاتے ہیں ہم نے سٹیپ نمبر فور پہ جس میں کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ بار کو ڈائریکٹ پول کرنے کی سوچتے ہیں اور اپنے باڈی میں جرگ کا یوز کرتے ہوئے ان کا صرف ایک ڈے کی گول ہوتا ہے اس چیز کو فکس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے باڈی ویٹس کے بیچ میں ایک بانڈ کریٹ کرنا ہے اور وہ کچھ اس طریقے سے بنے گا کہ جب بار کے اور آپ کے بیچ میں کوئی بھی گیپ نہیں ہوگا اور یہ اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی سلیک کرنا ہے بار کو یہ جو کلٹ کا ساؤنڈ بار کرتی ہے نا اٹھانے سے پہلے یہ آپ کو ہر بار لفٹ سے پہلے کرنا ہے اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی باڈی میں جو ٹینسن کریٹ ہوگی یہ وہ چیز ہے جو آپ کو نورمل ڈیڈ لیفٹ کرنے والے سے الگ کرے گی اور اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی پول کو اسٹارٹ کریں گے تو آپ کی اوورال باڈی کی ساری مسلس یوز ہوں گی نا کی صرف لوہر بیک دین اسی کو فکس کرنے کے بعد ہم اسٹیپ نمبر فائب کی طرف بڑھتے ہیں آپ ڈیڈ لیفٹ کو صرف ایز اپنی پولنگ مومنٹ دیکھتے ہیں اینڈ میکزیمم فورس کو اپنی بیک سے جنریٹ کرتے ہیں بٹ ڈیڈ لیفٹ ایک پولنگ مومنٹ نہیں ہے یہ کمپلیٹ مومنٹ ہے ایک اچھے پوش اور پولنگ مومنٹ کا جس میں ہماری اپروکسمنٹلی ساری مسلس انگیج رہتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ہاف لیفٹ میں اپنے لیکس کی ساری مسلس کا یوز کرتے ہوئے جمین کی طرف کو پوش کرنا ہے اور ہاف میں آپ کو اپنی بوورال بیک سے بار کو اپورڈ ڈائریکشن میں پول کرنا ہے اس سے ہوا کیا آپ کو ایک کمپلیٹ رینج او موسن ملے گی جس میں آپ پوٹینشلی بہت زیادہ لیفٹ کر سکتے ہوئے تو اس ویڈیو کو سمرائز کرتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سکھا سب سے پہلے آپ کو اپنی بار پوزیشن فکس کرنا ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ کو فکس کرنا ہے اپنے سولڈر کی پوزیشن بیک میں آرگ اینڈ یوز آب بائی سیپ اینڈ تھرڈ نمبر ایمپورٹینس آف سلیگ اینڈ فیفتے نمبر اینڈ فیفتے سٹیپ آپ کو کیا کرنا ہے پوش اور پول مومنٹ کا یوز کرنا ہے اس کے بعد دیفینیٹلی آپ کی ڈیٹ لیفی سٹینگتھ میں 10 to 20 کیجز کا جمپ آنے والا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ انفرمیشن ہیلپفل لگی ہوگی تو ایسے ہی اور اور بھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو اور کچھ ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتانے دھنیواز